سلام علیکم میں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو آنیو ویلوگ اور جی میں آئیو کہاں یہ آپ کو بھی نہیں پتہ سلے گا لیکن یہاں پہ اتنی سردی ہے نا شہر سے تو بہت زیادہ سردی ہے اور یہاں پہ جی دو بچے میرے ساتھ ہے اور اور آئیے دیکھتے ہیں عریض بابا کیا سکر ہے اور عریض بابا کی حرکتیں ایسی ہیں نا کام کچھ لیتے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں جی آریض بابا جو ہے کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں آئیے ہیں میرے بچوں کا حال دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اور گاؤں میں آکی اتنی سردی ہے نا کہ آپ سب کو میں بتا نہیں سکتی اور پوچھے تھردھر بھی لگ رہا ہے اس کی چھوڑا کے بال میں دے تو یہ دیکھیں بھائی کیس طرح وہ مسروح ہوئی پڑی ہے ہم سے بھی زیادہ یہ بکھی ہے حالانکہ گاؤں میں ہم آئے ہیں ہمیں دیسے کھانے بن لے چاہیے اور یہ دیکھیں بھی السلام علیکم گائیز یہ چھوٹی سے گھوٹا ہے یہ گائیز یہ چھوٹی سے گھوٹا ہے اسے میں شکریہ لے کے آئے ہوں مارتی ہے نہیں مارتی ہے یہ سوید میں کھیں آریز بھائی کرتی ہے آریز پٹے کار آریز پال بھائی کرتی ہے لگ گئی ہے دیکھیں میں وہ ادھر سے بھاگ کر آئی ہوں اس کے ساتھ میری کیپ جو ہے وہ رہ گئی ہے تو اس کی رسی جو ہے ہم ابھی چھوڑ دیتے ہیں یہ در خواہ رہی ہے لیکن یہ بھاگ بھی جائے گی تو کیپ جو ہے اپنی وہ اتار لیتے ہیں اور وہ سامنے کسی کو پتا کیا لگا ہے تو پلیز کمینٹس میں مجھے بھی بتائیے کیونکہ مجھے نہیں پتا کیا لگا ہے یہ آمدہ نا کیامل والا آگیا تو دیکھیں اور آپ کو بھی دکھاتے لیٹرلی گائیز سی گریہ سے اتنے پیارے کیامل ہیں مطلب اتنی اچھی ان سب کی سجاوٹ کی ہوئی ہے اور بہت اچھی ہے مطلب مجھے تو بہت اچھی لگی آپ لگوں کو اچھی لگی ہوگی میں نے فرس ٹائم کسی گاؤں میں ایسے میں نے کیمبلز دیکھے ہیں فرس ٹائم اپنی زندگی میں چھوٹے ہوتے دیکھے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں تو شہر میں تو آتے ہیں آپ بھی مجھے کمینٹس میں بتائیے کس نے پانچ پانچ دس دس روپے کے جھولے اونٹ پہ لے لیاں میں میں نے تو بہت لیاں تو میں سمجھتا تھا یہ صرف نا شہر میں ہی آتے ہیں جھولے وغیرہ دینے کے لیے اونٹ لے کر آتے ہیں لیکن گاؤں میں بھی آتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا میں نے لیٹا لی پہلی دفعہ دیکھا آرس 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 مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ دربار کے موٹھے جھولے والے نہیں گیا تو میرے سے گلتی ہو گئی اور آپ تھوڑا چا خود کو کرتے ہیں ready نہ آتے ہیں اچھے بچے بنتے ہیں اور اس سے پہلے جی ہم سوچ رہے ہیں اپنے بالوں کے لیے کچھ کر لیں بال بڑے گندے سے ہوئے پڑے ہیں تو دیکھتے ہیں بالوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں ایلو بیرا مل گیا یہ تھوڑا سا لگا ہوئے اور تھوڑا سا وہ لگا ہوئے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کون سا والا جو ہے ہمارے بالوں کے لیند کے مطابق ہے اور پھر بالوں کو لگاتے ہیں اچھے یہ آئی ٹھنک سو یہ بالک لگی ہوئی ہے جتنی بھی ہے مجھے نہیں پتا اور باقی چیزیں بھی آپ کو دکھاؤں گی اور سردی کی وجہ سے یہ ایسی ہوگا ہے اور کٹ کٹ کے تو یہ بلکل ہی ختم ہوا پڑا لیو اس کو ہی لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کٹنے کی ضرورت تو نہیں پڑی کیونکہ نہیں جی کٹے گا یہ سردی کی وجہ سے کیسے ہوئے تو بھائی یہاں ایسی چیزیں لگاتے ہیں تو ان کی کیا بھی کیا کریں بہت زیادہ یہ لہو لے لیا یہ لکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح ہم واش کریں گے اور پھر ہم اس کو جی کاٹیں گے اچھا تو آپ کو اگر اچھا لگے پھلیس لیکھ شیئر اور سبسکرائب اور ہیلو بیرا جو میں نے واش کر لیا اور آج بننے لگے ہیں جی آلو کے پر آلو پہلے واش کر لیتے ہیں اور اتنا ڈھنڈا پانی ہے نا ایسی ہو جاتا ہے اور یہ میری زورف ہے ایسے اور ابھی جو ہے نبال بٹھی کرتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آلو دھو کے اس کو رکھ دیتے ہیں اپلنے کے لیے اور جب تک آلو لیں گے تب تک آلو بیرا بھی لگا لیں گے اس کے پاتھ فٹو پڑے لے پر اٹھو بنا لیں گے ایلو بیرا میں نے بالوں کے لگا کے تو میں نے شاور بھی لے لیا اور آپ لوگ بھی آلو بیرا ضرور لگایا کریں بالوں کو چہروں کو اور ہو سکے تو اس کو نا اس کی ایک لشو بنتی ہے ایلو بیرا کی بنا کھایا کریں اور بنا یہ دیکھیں گائز میں نے تھوڑا سی آگ دلا دی ہے اور بڑا کوئی اوکھا کاما آگ چلانا پھر بھی میں آسی دہیٹ ہوں میں رکھا سمجھ چلا کے جوڑوں گی اور میں نے چلا لی اس ٹائم بہت زیادہ گاؤں میں سر دی گیا اور اگر آپ کو بیڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور دن ایکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پھر جال پڑی